1966 میں شیخ مجیب الرحمن نے اپنے چین اکات پاکستانی حکومت کے سامنے رکھ دیئے شیخ مجیب الرحمن نے ایوب خان سے ان چین اکات پر فوری عمل کا مطالبہ کیا لیکن اس وقت پاکستان میں مغربی پاکستان کے لیڈرز کی عمل داری تھی لہٰذا انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے ان چین مطالبات کو فوراً رد کر دیا اس وقتی حکومت اور سیاستدانوں نے شیخ مجیب الرحمن کے ان چین پوائنٹس کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک سازش کرا دیا لیکن بہت سارے پولیٹیکل آنیلسٹس کا یہ بھی مانا ہے کہ ان چین اکات کو یوں مکمل طور پر رکھ کرنا بھی 1971 میں پاکستان توڑنے کی ایک وجہ بنا آئیے آج آپ کو ان چین اکات سے آگاہ کرتے ہیں شیخ مجیب الرحمن کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تاکہ ملک میں ڈائریکٹ انتخابات کرائے جائیں پاکستان بننے کے اگلی دو دہائیوں تک ملک میں ڈائریکٹ عوامی انتخابات نہیں ہوئے تھے بلکہ ملک میں مارشل لاؤ لگ چکا تھا اور افسر شاہی اور فوج ہی ملک کو چلا رہے تھے شیخ مجیب الرحمن نے مطالبہ کیا کہ ایسے الیکشنز کرائے جائیں جس سے عوام اپنی ووڈ سے ڈائریکٹ عوامی نمائدوں کو الیکٹ کرے اور ان کو مکمل اختیارات بھی حاصل ہوں اپنی دوسرے نکتوں میں اس نے صوبوں کو اختیارات دینے اور انہیں مضبوط کرنے کا کہا اس نے کہا کہ وفاق اپنے پاس صرف ڈیفنس اور فورن پالیسی کا اختیار رکھیں اور باقی سارے کام صوبوں کے حوالے کیے جائیں اس کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی اپنی اپنی الگ کرنسیز ہو اس کے ساتھ تمام صوبوں کو الگ معاشی پالیسیز بنانے کا اختیار بھی دیا جائے اس نے چوتے مطالبے میں ٹیکس کلیکشن کی بات کی اس نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت سے ٹیکس کلیکشن کا نظام لیا جائے اور تمام صوبے اپنی اپنی حدود میں عوام سے ٹیکس وصول کرے لیکن اس نے یہ بات بھی کہی کہ ہر صوبے پر پابندی ہوگی کہ وہ وفاق کو ایک تیشدہ ایماؤنٹ ہر سال دے گی اس کا پانچوہ نکتہ تجارتی معاہدو کا تھا اس نے کہا کہ ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اپنے لیے مختلف ممالک سے ٹریڈ اگریمنٹس سائن کریں اور اپنا الگ ریمیٹنسز اور تجارت کا حساب کتاب رکھیں اس کا چھتا اور آخری نکتہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ تھا اس وقت اپاک فوج میں زیادہ تر لور رینکٹ آفیسرز اور سپاہی ویسٹ پاکستان سے تھے اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے فوج میں جانا مہت مشکل تھا لہٰذا شیخ مجید الرحمان نے یہ مطالبہ کیا کہ ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کو اپنی اپنی الگ افواج اور پولیس بنانے کا اختیار دیا جائے موسیقی